اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا سٹولجر محمد ستار باکر برج حمل دوزار چوبیس والوں کے لئے تبدیلیوں کا سال ہوگا جن کی توقع برج حمل کے زیرے سر پیدا ہونے والے افراد آئندہ سال دوزار چوبیس میں کر سکتے ہیں برج حمل کا زیادہ دوزار چوبیس ویدک علم نجوم پر مبنی ایک زیادہ ہے اور سال دوزار چوبیس تک سیاروں اور برجوں کے حرکات پر غور کیا جائے گا اس ویڈیو میں زندگی کے مختلف پہلوں کا حیاتہ کیا جائے گا جیسے آپ کا کیریئر آپ کا کاروبار آپ کی عمدنی آپ کی تعلیم آپ کی سیرشتے آپ کی شادی شدہ زندگی اور آپ کی صحت سے متعلقہ مسائل اس ویڈیو میں مکمل آپ کو معلومات فرام کی جائے گا بس آپ پر لازم ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سال دوزار چوبیس آنے والے سال کی اچھی طرح پلاننگ کرنے میں آپ کامیاب ہو سکیں اور یہ ویڈیو آپ کو اس معاملے میں کافی حد تک مدد کرے گی برج حمل کے افراد دوزار چوبیس میں اپنا پیش آورانہ اور مالی زندگی میں بہت سے تبدیلیوں کا اندازہ اس سال لگا سکتے ہیں اس لیے آپ کو ان غیر متوقع حلاس سے نپنے کے لیے خود کو اتیار کرنا چاہیے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فال اقدامات کرنے چاہیے آپ کا چارٹ دوزار چوبیس یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ اس سال برج حمل کے افراد کے لیے اپنی مالی صورتیال کو بہتر بنانے کے لیے منفرد مواقع انشاءاللہ پیش آ سکتے ہیں لیکن اس دوران میں آپ کو اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ کرنے کے لیے بہت زیادہ اکلمندی اور ہوشیاری اور موقع شناسی کنمد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے ورنہ کسی بھی قسم کا آپ کو آپ کی سرمایہ کاری میں نقصان ہو سکتا ہے اور برج حمل کا زیادہ دوزار چوبیس محبت کے رشتوں میں بھی اتار چڑھاؤ کی پیشگوئی بھی کرتا ہے برج حمل کے کچھ افراد کو اپنے تعلقات میں اس سال مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ دوسروں کی وجہ سے بھی آپ کو خوشگوار لمحات گزارنے کا بھی موقع ملے گا لہذا غلط فہمیوں سے بچنے اور اپنے شریکہ یار اور کاروباری شراکتداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو صبر اور موصر طریقے سے بات چیت کرنی چاہئے برج حمل کا ذاچہ دوزار چوبیس شادشدہ افراد کی زندگی کے بارے میں بھی بہت واضح بیان کرتا ہے آپ کو اپنے تعلقات میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم صبر اور سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ ان مسائل پر آسانی سے قابو پاسکتے ہیں اور خوشگوار ازدوازی زندگی سے لطفندوز ہو سکتے ہیں برج حمل افراد کو دوزار چوبیس میں سے سمتل کا کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جن کو آپ فوری طور پر حل کرنے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی برج حمل کے زیرے اثر پیدا ہونے والے افراد کو سال کی آغاز میں ہی مشتری اپنے ذاتی گھر میں مجودگی سے بہت زیادہ اس وقت میں آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے آپ کی ساکھ میں اضافہ ہوگا اور فیصلہ سازی کی صلاحیتوں کو تقویت ملے گی مرزید آپ کے گیارویں گھر میں زہل کا قیام آپ کو مستحقم عمدنی فرام کرے گا اور آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا رہو آپ کے چارٹ کے بارویں گھر میں غیر ملکی سفر کے مواقع فرام کرے گا لیکن اس سے آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے سال کے آغاز میں شمس اور مری آپ کے چارٹ کے نوے گھر میں ہونے کے نتیجے میں آپ کے والد کو ترقی مل سکتی ہے تاہم آپ کے والد کو اس دوران میں صید کے مسائل بھی پیش آ سکتی ہیں سال کی پہلی سماعی بہت سازگار گزرے گی لیکن دوسری سماعی کچھ مالی چیلنج پیش آنے کے خدشات موجود ہیں اور تیسری سماعی مالی اور جسمانی لحاظ سے قدر کمزور رہے گی جبکہ چوتیس ماہی مختلف شعبوں میں خوشی اور کامیابی لے کر آئے گی برچ حمل کے زیرے اثر پیدا ہونے والے افراد کو سال بھر اپنی آمدنی اور صحت پر خصوصیت وجہ دینی کی ضرورت ہوگی اس دوران میں کسی بھی آمدنی اور صحت کے مسائل کو حل کرنے کے نتیجے میں تمام شعبوں میں بدت دریج آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی برچ حمل کے تحت پیدا ہونے والے افراد کو سال بھر اپنے مالی استقام کو برقرار رکھنے کے لیے سخت میند کرنے کی ضرورت ہوگی سال کے آغاز میں آپ کے چارٹ کے گیارویں گھر میں زہل کا قیام اور سال بھر اسی گھر میں مجودگی آپ کے لیے مستقم آمدنی کو یقینی بنائے گی یہ ایک اہم صورتحال ہے کیونکہ بہت سے چیلیجوں کا سامنا کرنے کے باوجود آپ کے پاس آمدنی کے کچھ وفر ذرائع موجود ہوں گے جو آپ کو انتہائی ضروری ریلیف پرام کریں گے تاہم سال کے آخر تک راہو کی بارویں گھر میں موجودگی اس بات کی نشاندی کرتی ہے کہ آپ کے اخراجات میں نمائع اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اخراجات کی رفتار کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی ورنہ بے قابو خراجات کی وجہ سے آپ مالی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اس صورتحال سے نکنے کے لیے آپ کو ایک نصم اور ضبط اور مشکل حکمت عملی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوگی آپ کو سال کے آگاس میں پشلی سرمایہ کاری جو آپ نے کسی جگہ پر کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس سے بھی اچھا منافع مل سکتا ہے تو خمل افراد کے لیے سال کے مصبت عقاج کی پیش گوئی کرتا ہے آپ کے ذاچے میں مشتری کی مجودگی آپ کے فیصلہ سازی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی اور علم میں بھی اضافہ کرے گی آپ کی بات چیت کی صلاحیتوں کو بہتر کرے گی اور خاندان کے اندر تلقات ہم آہنگ ہوں گے سال کے شروع میں آپ کے والد کی طرف سے کوئی خوش قبری مل سکتی ہے جس سے خاندان میں خوشی کا موقع ملے گا تاہم اگست اور اکتوبر کے درمیان برچ حمل کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تلقات پر کچھ منفی اثرات پڑ سکتی ہیں اکتوبر اور دسمبر کے درمیان برچ حمل کے افراد اور آپ کے والدین کو کچھ چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور خاص کر آپ کی والدہ کے سید بھی تشویش کا باعث بن سکتی ہے ان مشکلات پر کابو پانے کے لیے حمل افراد کو صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا اور اس صورتحال کو بہتر حکمت عملی سے دیکھنا ہوگا سال کے ابتدائی مہینوں میں بہن بھائیوں کے ساتھ سفر پیش آ سکتا ہے جس سے آپ کے اور بہن بھائیوں کے درمیان رشتے مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے کاروبار میں مدد کریں گے اس سے آپ کے اور ان کی درمیان مزید تلق مضبوط ہوگا حمل عورتوں کو اپنی زچکی کی طرف سے کچھ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم اس لیے برج حمل کی عورتوں پر لازم ہے اس طرف سے کسی بھی قسم کی غفلت نہ برتی جائے اور شروع سے آخر تک حمل کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے طلبہ کو مصبت نتائج حاصل کرنے کا اچھا موقع ملے گا اگر وہ سخت میند کریں گے مشتری آپ کے پہلے گھر میں مجود رہے گا اور آپ کے چاٹ کے پانچویں اور نویں گھر پر نظر رکھے گا اس کے ساتھ پہلے اور پانچویں گھر پر زہل کی توجہ آپ کی ذہانت کو فروب دے گی آپ کی معلومات کو برقرار رکھنے کی صلاحیت مزامین میں محارت حاصل کرنے اور کامجابی حاصل کرنے میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی تاہم زول کی یہ نظر بعض اوقات آپ کی پڑھائی میں ریکاؤٹوں کا سبب بھی بن سکتی ہے لیکن آپ کو امتحان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے توجہ اور پرعظم رہ کر ان پر قابو پاس سکتے ہیں سال کے آخر تک آپ کے چارٹ کے چھٹے گھر میں کیتو کیامت سازکار پوزیشن نہیں ہے اور سلانہ امتحانات میں کامجابی آپ کو مسلسل کوششوں کے بعد ہی مل سکتی ہے اگر آپ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو کامجابی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اپنی کوششوں کو دو گنا کر دیں برج حمل کے تحت پیدا ہونے والے افراد کو آنے والے سال میں اپنے رومانوی تلقات میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا زہل سالوار برج تلپ میں رہے گا اور آپ کے پانچویں گھر کا قریب سے مشاہدہ کرے گا جس سے آپ کی محبت کی زندگی میں ممکنا ریکاوٹیں آئیں گی تاہم جس سیاروں کی اچھی نظر آپ کے تلقات کو مصبوط کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے مشتری سال کے آغاز میں آپ کے گھر میں موجود ہوگا اور آپ کے چار کے پانچویں گھر کی طرف اس کی نظر رہے گی جو سنگل افراد کو محبت کی تلاش کا امکان فرام کرتا ہے سال کے ابتدائی مہینوں میں آپ اور آپ کی محبوبہ کے درمیان محبت میں اصافے کے ساتھ تلقات بھی خوبصورت رہیں گی آپ دونوں ایک دوسرے کو بتر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے تلقات کو اگلی سطح تک لے جائیں گے زہل اور مشتری کا امتجاز محبت کی شادی کا امکان پیدا کرتا ہے حالانکہ یہ امکان صرف سال کے پہلے نصف حصے کے دوران ہے سال کا دوسرا نصف حصہ حالات میں تبدیلی لاسکتا ہے یکم مئی کو مشتری آپ کے چارڈ کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا جس کے انتیجے میں مشتری کے پانچویں اور ساتویں گھر سے نظر ہٹ جانے کی وجہ سے آپ کے تلقات میں ممکنہ تلقی پیدا ہو سکتی ہے زول کا اثر نمائی رہے گا اور بھارویں گھر میں راہو اور چھٹے گھر میں کیتو کی مجودگی آپ کے ارمانوی تلقات میں تناؤ بڑھا سکتی ہے آپ کے گھر کے دوسرے فرات کو بھی اس دوران صحت کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگست اور اکتوبر کے درمیان آپ اپنے جیون ساتھی یا محبوبہ کے ساتھ سیرو تفریق کے لیے کسی خوبصورت جگہ پر جانے کی پلاننگ کر سکتے ہیں جو آپ کے رشتے کو نئی امید فرام کرے گی اور آپ کی محبت کو مزید زندہ کرے گی اس دوران اپنے جیون ساتھی یا محبوبہ کے لیے اپنی محبت کا اظہار دل کی گہرائیوں سے کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا برج حمل کے افراد کو اولاد کی نعمت انشاءاللہ سال دوزار چوبیس میں نصیب ہوگی برج حمل بچوں کا ساتھ چاہ دوزار چوبیس اگاہی دیتا ہے کہ سال کی پہلی دو سمائے جنوری سے اپریل کے آخر تک ان جوڑوں کے لیے ایک مضبوط مواقع فرام کرے گا جو بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہیں اس سمت میں دوس کوشش کرنی چاہیے حکمت کا سیارہ مشتری بچوں کو علم اور ذہان سے نواز دے گا ساتھی ان کی پڑھائی میں بھی بڑی ترقی ہوگی تاہاں مئی کے بعد ان کی تعلیم میں کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ وہ جو مصمون آپ نے اپنی تعلیمیں رکھے ہوئے ان پر خاص طور پر اس وقت میں توجہ دینے کی ضرورت ہوگی سال دوزار چوبیس میں ایک اپنے بچے کی شادی اس سال والدین کی خوششی کا باعث بنے گی جس سے وہ محسوس کریں گے کہ انہوں نے اپنے تمام کام مکمل کر لی ہیں برچ حمل کے تحت پیدا ہونے والوں کے لیے سال دوزار چوبیس کی موافق آگاز کی پیشگوئی کرتا ہے سیارے آپ کے حق میں کام کریں گے جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان فاصلے کم ہوں گے آپ شریک حجات سال کے شروع میں کسی خاندانی تقریب میں شرکت کر سکتی ہے جس سے ان کے خاندان میں سکون اور خوشی آئے گی اور آپ کو بھی شرکت کرنے کا موقع ملے گا جس سے آپ کا رشتہ مصبوط ہوگا آپ اور آپ کا ساتھی ایک خوشگوار ازدوازی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے تاہم اپریل اور جون کے درمیان آپ کو کچھ چیلجیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مصبوط سیاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤں اور تنازات کے ساتھ آپ کو صبر کے ساتھ ان چیلجیوں سے نفتنے کی بھی ضرورت ہوگی اگر آپ اب تک سنگل ہیں تو سال کا ابتدائی حصہ شادی کے لیے موضوع وقت ہے آپ کو ایک مناسب جیون ساتھی تلاش کرنے اور اپریل کے آخر تک شادی کرنے کا اچھا موقع مل سکتا ہے اپنی ازدوازی زندگی کو مصبوط بنانے کے لیے آپ کو اپنے اور اپنے شریک حجات کے درمیان محبت بڑھانے کی کوشش کرنی ہوں گی اگرچہ آپ دونوں کے درمیان کوئی غیر کہی ہوئی تناظات ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو اس پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور آپ کی کوشش جون دوزار چوبیس کے بعد رنگ لے آئیں گے جبکہ آپ کو اپنے شریک حجات سے دوبارہ پیار ملے گا جولائی اگست میں آپ سیرو تفریقہ منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کے شریک حجات کے رشتہ داروں کے وجہ سے کچھ زیرے التواہ کام مکمل ہو سکتے ہیں ستمبر اور دسمبر کے درمیان آپ کی ازدوازی زندگی خوشیاں لائے گی اور آپ کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے دوزار چوبیس آنے والے سال کا غاز آپ کے کاروبار کے لیے نئی بلندیوں کا باعث بنے گا ساتھویں گھر میں مشتری اور گیارویں گھر میں زہل کی مجودگی آپ کے کاروبار میں نمائی ترقی کے امکانات کی نشاندی کرتی ہے آپ اپنے خاندان کے تجربہ کار افراد سے اس وقت میں تعاون حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی اپنا ذاتی کاروبار ہے یا آپ کسی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو پھر ان پر نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کا شریک کار کسی دوسری سرگرمیوں میں مشکول ہو سکتا ہے یہ سال کے اغاز میں آپ پر لازم ہے لیکن اگر آپ کے پاس واحد ملکیت اپنا کاروبار ہے تو پھر آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مزدوری سے مطلق ملازمتوں معاہدوں تعلیم سے مطلق کاروبار قیرہ میں کام کرنے والے افراد کو اس سال خصوصی فائد مل سکتے ہیں جس سے کاروبار میں وسط پیدا ہوگی آپ جنوری میں اتیاز سے کچھ رقم لگانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے کاروبار کی ترقی میں فائدہ ہو سکتا ہے تاہم کسی بھی غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بچنا اس وقت میں آپ کے لئے ضروری ہوگا کیونکہ وہ قانونی مسائل کا سبب بن سکتے ہیں آپ کا کاروبار فروری مارچ اپریل اگرست ستمبر اور دسمبر کے مہینوں میں سب سے زیادہ منافع بخش رہے گا آپ مارچ اور اپریل کے درمیان غیر ملکی سفر سے بھی خصوصی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو بیرون ملک یا غیر ملکی لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنے کا بھی انشاءاللہ موقع مل سکتا ہے جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی سمت دے گا برچ عمل کے تحت پیدا ہونے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ اگر جائداد یا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں عالی میار کی گاڑی خریدنے کا بہترین وقت نہیں ہو سکتا چلائیے آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند مہینہ ہونے کی امید ہیں اور اس دوران آپ کو نئی گاڑی خریدنے میں کامجابی ہو سکتی ہے سفید یا سلور رنگ کی گاڑی کا انتخاب اس سال آپ کو مزید فائد دے سکتا ہے آپ کو جولائی کے علاوہ فروری مارچ اور دسمبر کے مہینوں میں نئی گاڑی خریدنے میں بھی اچھی قسمت مل سکتی ہے جائداد اور گھر کے حصول پر توجہ مرکوز کرنے سے اس سال بڑی جائداد اور بیچنے اور خریدنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے اگر آپ گھر بنانا آپ کا مقصد ہے تو مئی کے بعد اس شعبے میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے سال کے آغاز میں جائداد سے متعلق کچھ غور و فکر اور بیس بھی ہو سکتی ہے اور فروری اور مارچ کے درمیان جائداد کے حصول میں کامیابی مل سکتی ہے اس کے بعد انتظار کی مدت ہو سکتی ہے لیکن ایک اہم غیر منقولہ جائداد حاصل کرنے کا جون اور جولائی کے درمیان ایک اور اچھا موقع آپ کو مل سکتا ہے دولت اور منافع برش حمل کے تحت پیدا ہونے والے افراد سال کی اتراؤ چڑاؤ کی توقع کر سکتے ہیں جبکہ گیاروے گھر میں زخل آمدنی کا ایک مستحکم ذریعہ آپ کو فرائم کرے گا باروے گھر میں راہو سال کے آخر تک آپ کے آمدنی کے وسائل کو خراب کرتا ہوا نظر آتا ہے جس سے اخراجات پر سخت لگام رکھنا آپ کے لئے ضروری ہوگا اس سال سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا ہے تو بڑی سمیداری سے آپ کو کام لینا ہوگا لیکن آپ کو اپنے مالی معاملات پر بھی گہری نظر رکھنی ہوگی غیر ضروری خطرار سے بچنا آپ کے فائدے میں ہوگا کیونکہ کسی بھی قسم کی لاپروہی کا رویہ آپ کے لئے مسائل کا سبب بن سکتا ہے یکمائی کو مشتری آپ کے چارٹ کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا اس وقت ایک سازگار مالی حالات آپ کے لئے لائے گا اور یہ خوشکستی کے ذریعے آپ کا بینک بیلنس بھی بڑے گا اور آپ پیسے بچانے کے لئے حوصلہ افسرہ اقدام کر پائیں گے جو بالا آخر بہت تجربے سے کی گئی سرمایہ کاری بہتر مالی حالت کا باعث بنیں گے زہرہ کتیس مارچ دوزار چوبیس کو آپ کے چارٹ کے باروے گھر میں داخل ہوگا تو آپ کو ایک اہم خرچ بھی اس وقت میں اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن اس کے لئے سازگار مالیاتی سیٹ اپ آپ کے لئے یا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے آپ اپنے آرام کو بڑھانے کے لئے کچھ ضرورت کی چیزوں کو بھی اس وقت خرید سکتی ہیں جو آپ کے خاندان کے فراد کو خوشی اور سہولت پرہم کرے گی بہرحال اس میں کافی رقم بھی آپ کو درکار ہو سکتی ہے اس سال آپ کو بیرون ملک کا سفر بھی پیش آت سکتا ہے اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جنوری، اپریل، اگست اور دسمبر کے مہینے آپ کے لئے بہت زیادہ سازگار ہو سکتے ہیں لیکن مارکیٹ کے رجحان کا تجزیہ کر کے دانش مندی سے سرمایہ کاری کرنے کا میں آپ کو مشورہ دوں گا اس سال تنخواہ دار ملازمین اپنی امدنی میں اضافے کی توقع بھی کر سکتے ہیں جبکہ کاروباری مالکان کی مالی صورتحال بھی سازگار انشاءاللہ ہوگی پوشیدہ خراجہ سے بچنا آپ کو اپنے پیسے کو صحیح سمت میں لگانے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں مدد دے گا جہداد میں سرمایہ کاری بھی آپ کو انشاءاللہ اس سال منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے سال دوزار چوبیس میں آپ کی صحت مشتری کی برکات سے اور اللہ کی رحمت سے آپ فائدہ اٹھائیں گے لیکن بارویں گھر میں راہو اور چھٹے گھر میں کیتو کی پوزیشن جسمانی مسائل کو بڑھا سکتی ہے اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جس کی تشکیص کرنا مشکل ہو تو دو سے تین بار چیک اپ کروانے کا مشورہ میں آپ کو دوں گا تاکہ مسئلے کو جڑ سے پکڑا جا سکیں اس سال آپ کو کسی نہ کسی قسم کے انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جلد کی الرجی سے بھی آپ پی رشان ہو سکتے ہیں بلیڈ پریشر، ذینی، تناؤ، سردرد اور بخار جیسے مسائل بھی مسائل بھی ایسے چیلنج ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو نکتنا پڑ سکتا ہے کیریئر بیدک علم نجوم کے مطابق برچ حمل کے حمل افراد اس سال اپنے کیریئر میں اہم اور مصبت تبدیلیوں کا تجربہ کریں گے دسویں گھر کا مالک زہل سال کے آغاز سے گیارمے گھر میں موجود کی آپ کے کیریئر میں استقام لائک آپ کی محنت اور لگن کو سینئر عودے داروں کی طرف سے سراہ جائے گا جو آپ کو مدد اور تعاون بھی فراہم کریں گے سال کے پہلے نصف حصے میں آپ کو ترقی یا کامیابی بھی مل سکتی ہے مارس سے اپریل تک آپ کی تنخواہ میں اضافے کے اشارے ہیں اگر آپ ملازمت تبدیل کرنے کی خواہیں ہیں تو اگست ایک بہتر مہینہ ہوگا لیکن محتاط رہیں کیونکہ اس مہینے کے دوران آپ کو اپنی مجودہ ملازمت میں کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تاہم نومبر اور دسمبر کے مہینے اور ستمبر اور خطوبر کو چھوڑ کر آپ کو اپنے کیریئر میں کامیابی دلائیں گے اگر آپ طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں تو اب آپ اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپریل اور ستمبر کے درمیان اپنے نئے کام کا آغاز کرنا آپ کے لئے موافق ثابت ہوگا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے نئے کاروبار کو شروع میں اپنی ملازمت کے ساتھ جاری رکھیں اور آستہ آستہ ملازمت سے دوری اختیار کرتے جائیں اس سال آپ کو بیرون ملک جانے کے بہت سے مواقع ملیں گی اور آپ کے کام کے دوران آپ کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اس سال کے دوران صحت مطلق خدشات کو زیادہ میں رکھنا اور مالی معاملات کے بارے میں چکننا رہنا ضروری ہے تاہم اگر آپ ان حالات کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتی ہیں تو آپ دوزار چوبیس میں کامیابی حاصل کرنے کی سو فیصد توقع کر سکتی ہیں موسیقی موسیقی